موسیقی اور دعا کو ڈر ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ساتھ اسے کہہ چکا ہوتا ہے کہ زندگی میں کچھ بھی ہمیشہ کیلئے نہیں ہوتا اور خاص طور پر ایک آرمی آفیسر کیلئے تو کبھی بھی نہیں تو دوستو دعا رو رو کر ساتھ کیلئے دعا کر رہی ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ٹاک مشن سے واپس گھر آ جائے دوسری طرف ساتھ کشمیر میں مشن کی تیاریہ کر رہا ہے اور ایزا کیپٹن اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جنگ مک کی زور سے نہیں بلکہ جذبے اور ایمان کے زور سے لڑی جاتی ہے دوسری طرف شارک بھی اپنا کمیرہ لے کر کشمیر میں اس مشن کے لائیو ریڈکاسٹنگ کے لئے پہنچ جاتا ہے دوستو ساتھ کے ساتھ گلزار بھی اس مشن میں شامل ہوتا ہے تو مشن کے ساری تحیریاں مکمل ہونے پر ساتھ اپنی گنگ کی گولیوں کی بوچار کرتے ہوئے دشمنگ کے طرف دوڑ لکا دیتا ہے ایسے میں آپ دیکھیں کہ ساتھ کو گولی لگتی ہیں اور وہ لڑکڑاتا ہوا گرتا ہے جبکہ ادھر اس کے والد کو یہ خبر پہنچا دی جاتی ہے وہ اپنی بیوی کے سامنے بہت حیمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ خبر سناتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دعا کب بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو ایک طرف تو دعا خوش ہوتی ہے لیکن دوسری طرف ساتھ کو گولی لگنے کی خبر سنگ کر اس کی ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ڈرامے کے لاسٹ میں ساتھ شہید ہوتا ہے یا نہیں اور دوسروں اگر آپ لوگ پاک ارمی سے محبت کرتے ہیں تو ایک بار ضرور پاک ارمی زندہ بات کمنٹ میں ٹائپ کیجئے اور ٹینکس پاروچے